قرآن مجید کی سورہ باقرہ دوسرا پارہ ہے آیت نمبر ایک سو پچاسی اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا خدلل ناس قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے و بینات اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں من الحدہ والفرقان ہدایت کی باتیں بھی ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں بھی ہیں فمن شاہدہ منکم شہرا فلیسنہو تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے جو کوئی بیمار ہو تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لے اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے دشواری نہیں کرنا چاہتا آسانی کرنا چاہتا ہے دشواری نہیں کرنا چاہتا والی تکمل العدتا گنتی پوری کرو والی تکبر اللہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو آلا ما حداکم اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی والا اللہ کم تشکرون اور اس امید پر کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ فرماتے ہیں قرآن قرآن مجید میں ہدایت بھی ہے قرآن مجید کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت بھی ہے قرآن مجید کے اندر روشن نشانیاں بھی ہیں تمہارے پیدا ہونے سے لے کر انتقال کرنے تک ہر چیز قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید رمضان المبارک میں ہر شئے قرآن پاک میں ہر قرآن پاک رمضان میں یہ آیتیں پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں دو جملوں پہ میرا دن بڑا لگ گیا اتنی عظمت ہے قرآن مجید کی اتنی شان ہے رمضان المبارک کی اتنا مقام اللہ نے رمضان کو دیا ہے ان دو جملوں کو درہ دیکھئے گا فرمایا قرآن ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے روشن نشانیاں بھی ہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی تمہاری نور بصیرت بھی قرآن میں ہیں فرمایا ذرا قرآن مجید کے جملوں پہ گور فرمائیے گا فرمایا فرما شاہدہ منکم الشاہر تم میں سے جو کوئی وہ مہینہ پا لے نا انداز دیکھئے رب کریم کا گفتگو کا فرمایا تم میں سے کسی کی زندگی رمضان آ جائے نا اللہ وقت فمن شاہدہ اگر وہ ہو اس وقت جب رمضان بھی ہو اگر اسے مل جائے رمضان اگر وہ رمضان ہے گویا جس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا کہ یار اگر وہ تجھے کبھی مل جائے اگر کبھی فمن شاہدہ منکم الشاہدہ اگر کبھی تمہیں رمضان ہے اور تم موجود ہو تمہاری سانسیں چل رہی ہو آنکھیں دیکھ رہی ہو کان سن رہے ہو دل دھڑک رہا ہو اگر تمہیں کبھی رمضان مل جائے فلیسو مہو تو روزے ضرور رکھ لینا اگر تمہیں اگر تمہیں کبھی کون فرما رہا ہے سبحان اللہ انداز دیکھئے بھئی اگر تمہیں کبھی رمضان ملے تو روزے اگر کبھی تمہیں ملے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ آیت اور یہ حدیث انداز دیکھئے حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان میں برکت کتنی ہے یا رسول اللہ اپنے درجنوں حدیثیں بیان فرمائی ہیں قرآن مدید میں آیتیں ہیں اکوالے سے آبا ہے اس کے بعد سارا کچھ بیان کر کے نا حضور نے یہ نہیں فرمایا رمضان میں نفل پڑھو گے تو فلز کے برابر سواب ملے فرز پڑھو گے تو سطر گنا سواب دے گا ساری حضمتیں بیان کر دی اور پھر فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں ہے کیا اللہ فرماتا ہے ف Zustہ مل شاہدہ ملکم شاہدہ اگر تمہیں رمضان مل جائے حضور فرماتے اگر تمہیں پتہ اللہ فرماتے اگر تمہیں رمضان حضور فرماتے اگر تمہیں پتہ حضور کیا ہو فرمایا تمہارا دل کرے سارا سال ہی رمضان دینے چاہے اگر تمہیں اس کی خبر ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے بھلا روز اخبار والے لکھ رہے ہیں سولہ گھنٹے کا روزہ ہوگا سولہ گھنٹے لگیں گے ساڑھے سولہ گھنٹے لگیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا بڑا مشکل ہوگا کس طرح کام ہو خدا کے بندے اللہ فرماتا ہے جب میں بوجھ ڈالتا ہوں تو اٹھانے کی طاقت بھی میں ہی دیکھا ہوں جب بوجھ ڈالتا ہوں تو اٹھانے کی طاقت بھی روزہ فرض پر رکھنے کی امت بھی اچھا سنو بڑی منفرد بات ایک مثال جو میں لگو دنیا بھی میں یہ جو سچا بچہ کے سپیشلز ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے مزمین میں نے مگوائے قرآن مجید کی ایک آیت کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دنیا بھی طور پر تازہ ترین لوگوں کی کیا رہا ہوں اللہ فرماتا ہے میں ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہوں بچے تو میں نے کہا کہ جو سچا بچہ کے سپیشلز لوگ ہیں نا ان کے لئے کچھ مزمین مجھے مل جائیں تو میں ان مزمین کو ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو میں نے عجیب بات پڑھی اس نے ایک ڈاکٹر ہے بڑے ماہر ہیں ہیں وہ پاکستانی نظام پاکستان کے پیدا ہو گئے یہی پڑے لیکن ڈیوٹی وہ کیلڈا میں کر رہے ہیں انہوں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ عجیب حکمت یہ خداوندی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں اللہ ایک بچہ پیدا کرتا ہے نا تو اس کے سینے میں جو دودھ پیدا کرتا ہے وہ ایک بچے کے لئے کافی ہوتا ہے جب بچہ اور اگر بچے جڑوا ہوتے ہیں تو اللہ دودھ بھی ڈبل ہی عطا فرماتا ہے ڈبل دودھ ہوتا ہے دو بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے کہتے ہیں میری زندگی میں ایسا بھی یہ کیس آیا کہ چار بچے پیدا ہوئے خاتون کے ہوں چار بچے کہنے لگا میں سوچنے لگا کہ اتنی مقدار کے اندر اس کا وجود کیسے برداش کرے گا کہتے ہیں میں نے اس کا کچھ دودھ لے کے لیوارٹری کے اندر چیک کیا تو رب کریم نے اس دودھ کا وزن اور غزائیت اتنی زیادہ کر دی تھی کہ وہ ایک ماہ کا دودھ چار بچوں کے لئے کافی تھا اس لئے کہ وہ کہتے ہیں میں صرف تیغہ کرنے ہی نہیں جانتا میں رب ہوں رب کا معنی ہے جو پالا کرتا ہے جو پروان چڑھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دیکھیں نا جب تک بچے کے موں میں دانت نہیں ہوتے اس کی چبانے والی غزا بھی کوئی نہیں اس نے دودھ پینا ہے ماں کا چبانے والی کوئی شے اور جیسے جیسے دانت نکلتے ہیں ویسے ویسے ماں کی چھاتیوں سے دودھ بھی خوشک ہونے لگتا ہے اور بچہ کچھ کھانے اور چبانے کے اچھا جیسے جیسے اس کی ضروریات بڑھتی ہیں اللہ پاک اس کو اتنی حمد اور اتنی طاقت بھی عطا فرماتا ہے جب تک وہ اپنے پشاک کا پخانے کا پاکی پلیجی کا خیال نہیں لگتا رب اس پر نماز فرض نہیں کرتا کرتا ہے کہتا ہے نہیں جب یہ خیال رکھنے کے قابل ہو جائے گا شعور والا ہو جائے گا سیانہ ہو جائے گا پھر اس پر نماز اوہ خدا کے بندے گوھر کریں فکر کریں سوچیں مالک تو بتدرید فرض کرتا ہے جب تک وہ بندہ نماز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس پر نماز فرض نہیں اگر تو روزے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس نے فرض کیوں کیے تھے پھر ایک اور بان ہے ہمارا ممزان آیا نہیں اور لوگ مسئلہ پہلے پوچھنے لاکھ کہتا ہے کہ فدیہ کتنا ہے روزے کا فدیہ کس نے دینا بلا نہیں کہ جس نے نہیں دکھنے وہ دے لے کہ لو میں نہیں دکھنے میں دے لا یہ کوٹ دبل سکتا ہے اس میں روزہ نہیں دکھنا وہ فدیہ دے لے تو پھر تو سوکھا آگیا کام سارے تگڑے بندے پیسے دے لے پھر یہ روزہ رکھ لیں وہ تین ٹیم کڑا ہی گوشت کھائیں عجیب فلسفہ کڑ لی ہے نا کہتے ہیں فدیہ بتائیں لی فدیہ تن تامن مسکین قرآن کہتا ہے فدیہ کس نے دینا ہے ہر اس بندے نے جس کا سردرد کر رہا فدیہ دے کے فارغ ہو جائے گا سنے ایک تو وہ بندہ روزہ یہاں قرآن مجید نے وضاحت بیان کر دی من کانا مریدن اوہ اللہ سافرین فائدتن من نیامن اخر فرمایا جو تم نے بیمار ہو یا مریض ہو روزہ نہ رکھ سکے تو اتنے روزے قضاء کرے بعد میں اتنے روزے بعد میں اس نے قضاء کرنے اس سے کفارہ ادا سنے فدیہ کس نے دینا ہے فدیہ دینا ہے اس شخص نے جو ڈائمی مریض ہو جسے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو کہ خیال ہو کہ میرے عذاہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں گردہ میددال بہت سارے چیزیں ڈاکٹر ویسے نکال چکے ہیں اب میں اس قابل کبھی ہو سکتا ہی نہیں ڈاکٹروں نے اکیموں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے اب میں روزے رکھنے کے کبھی زندگی میں قابل ہو ہی نہیں سکتا اس نے کیا کرنا ہے اپنے روزے کا یا شیخ فانی مہدسین شیخ فانی وہ بڑا اتنا ضعیف بڑا کہ جو اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ روزے رکھ سکے وہ کیا کرے گا وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا سوا دوسر گندم یا ساڑھے تین کلو کجوروں کے جو فطرانے کا اندازہ ہوتا ہے وہ فدیہ دے دے گا اور کسی سے روزے رکھوائے گا ہاں ایک اور بات یہاں کا لکھا ہے میرے اللہ حضرت نے اگر اس نے فدیہ دے دیا بیمار تھا اس کو امید نہیں تھی فدیہ دے دیا روزے رکھوائے دیئے جاگ رہے ہیں آپ لو یہ مسئلہ یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں فدیہ اس نے دے دیا وہ بیمار تھا کمزور تھا تو یہ ٹھیک نہیں تھی اس کو امید بھی نہیں تھی ٹھیک ہو نہیں اس نے فدیہ دے دیا اللہ نے رحمت کر دی بعد میں تندرست ہو گیا اب فدیہ سے کام نہیں چلے گا جتنے رمضان کا فدیہ دیا وہ سارے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے جتنے رتے دی حência ہے نو